ایک عورت تا چار لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی کتنے لوگوں کو چار زور سے بولو ذرا چار لوگوں کو جہنم میں بولو مت بولو عمل ہوں گے تو جانا پڑے گا چلان ہو گیا تو روپ کوئی نہیں سکتا منتری اور سنتری سب رکھے رہ جائیں گے بولو یا مت بولو بات حق ہے ایک عورت چار لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی چار ترا سن لے یہ جو آج بال کٹا کٹا کے گھوم رہی ہیں بزاروں میں یہ جو باریک کپڑے پہن پہن کے اپنی شو دکھا رہی ہیں شادیوں میں یہ جو بال کھول کے ورقہ بھی اوڑا تو چھوٹیا برقے کے باہر نکال لی ہے یہ بھی کوئی کم مکارہ تھوڑی ہے شیطان کی نانی بنی پڑی ہے نانی یعنی ورقہ اوڑا تو بال ورقے کے باہر نکال لیے کس لیے نکالیں تنہیں تیرے بالوں کو گرمی لگ رہے ہیں یہ ان کا دم گھٹ رہا یہ بتائیے مجھے دم گھٹ رہا اس کا بالوں میں بھی کچھ سانس اور جان ہے مگر نہیں دکھائی گی نہیں تب تک اس کے دل کو سکون کیسے بیٹھے گا چوٹی باہر نکال لیے چونچ لال ہے اب دیکھو شادیوں میں خوب جائیں گی اور جہاں پر لڑکے زیادہ تانتہ لگا ادھر سے خوب چکل لگ رہے ہیں ادھر سے ادھر 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 سے ادھر کر لے کتنی کروگی فیشن جب میدانے میں شروع گا نفسی نفسی کا عالم ہوگا رب فرمائے گا یہ فرشتہ اسے پکڑو جو بالوں کے فیشن کرتی پھرتی تھی اوہ فرشتہ اسے پکڑو جو لپسٹک لگا لگا کے اپنی شائننگ دکھائیں کرتی تھی اوہ فرشتہ اسے پکڑو جو بڑے ناخون کر کے ان پر ناخون پالش لگے کرتی تھی اوہ فرشتہ اسے پکڑو جو بے حیاء تھی اوہ فرشتہ اسے پکڑو جو باریک لباس پہنتی تھی اوہ فرشتہ اسے پکڑو جہنم میں اس کو لٹکا دو فرشتہ کھیچ کے لے کے جا رہے ہوں گے ذرا غور کرو چیخ رہی ہوگی جب ہی سے یقین ہو جائے گا کہ فرشتے چھوڑیں گے نہیں مجھے جہنم کا عیدن بنا کے رہیں گے تو رب کی بار کا مرز کرے گی مولا تو مجھے جہنم میں جانا ہم اگر سلے میں جو چہنم میں جا رہی ہوں مولا اس چہنم میں جانے میں میرے باپ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے اے مولا جب میں نے ہو سمالا تھا اے مولا جب بچپنے سے جوانی کی تحلیس پر قدم رکھا تھا اے میرے پروردگار جب میں ہوشیار ہوئی تھی سنن بلوغت کو پہنچی تھی مولا اے مولا جب میں نے ہو سمالا تھا اے مولا جب میں جوان ہونے لگی تھی تو اپنے باپ سے بہت درتی تھی میرا باپ گھر میں آ جاتا تھا تو میں چھپ جایا کرتی تھی مگر میرے مولا جب میں نے جوانی کی تحلیس پر قدم رکھ کے فیشن کرنا شروع کیا تو میرے باپ نے مجھے منع نہیں کیا تھا جب میں بزاروں میں فیشن کر کے جاتی تھی تو میرا باپ اگر روکتا تو مولا میں ضرور رک جاتی اے مولا جب میں باریک لباس اور چوست لباس پہن کے شادیوں میں جا کے فیشن دکھایا کرتی تھی اتراتی پھرتی تھی تو میرا باپ بھی خوش ہوتا تھا میری بیٹی ترہ رہی ہے بڑا چل باس پہن رہی ہے اگر مولا میری بیمو اگر میرا باپ مجھے ڈاٹ دیتا اگر میرا باپ مجھے تبلیغ کر دیتا اگر میرا باپ مجھے سمجھا دیتا تو مولا میں کہتی ہوں قسم کھا کے کہ میں کبھی یہ فیشن نہ کرتی کبھی جسم کی نمائش نہ کرتی کبھی دنیا کے مائک اپ کر کے بزاروں میں نہ گھومتی خطاوار قصورار کہیں میرا باپ بھی ہے اس لیے کہ اس کی میرے پر چلتی تھی میں اس سے ڈرتی تھی رب فرمائے گا فرشتو اس کے باپ کو بھی اس کے ساتھ میں گھسیٹ کا جانبے لیٹھاؤ میشہ اللہ حافظ کان کھول کے سنیں وہ باپ جو سوچتے ہیں بھی تو میری بچی ہے شریعت کہتی ہے نو سال کی بچی جب ہو گئی نا تو اس پر احکام شرع لاغو ہو گئے مکمل طریقے سے نظر رکھنا شروع کر دے کیسا لباس پہن رہی ہے تیری بچی کیا کر رہی ہے یہ کوئی اور نہیں کرے گا تو ہی کرے گا نمازے پڑھتے تھے اببا جی حج بھی کر کر آئے تھے مگر کام نہیں آئی نمازے اب حج بھی کام نہیں آیا کیوں اس لیے کہ بیٹی کا فیشن لے ڈوبا حجی جی کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں لے ڈوبا میرے لال ہسنے کی بات نہیں ہے بات سمجھ نہیں کی ہے اگر میرے گھر میں بھی یہ حال ہوگا تو مجھے بھی لے ڈوبے گا وہ تو کسی کا بھی حال ہو کوئی یہ سوچے کہ مولوی مولانا بچ جائیں گے جس کے گھر کا حال ہی ہوگا انہیں لے ڈوبے گا ارز کرے گی مولا میرا باپ تو تھائی تا لیکن مولا جب میں جوان ہو گئی تھی پھل شباب میں آئی تھی اے مولا میری جوانی کے چرچے میں خاندان میں میری بستی میں ہوتے تھے اے مولا جب مکمل طریقے سے میرے اوپر جوانی آ گئی تھی تو میرا باپ بھولا ہو گیا تا اب بس نہیں ڈرتی تھی میرے باپ سے تو اپنا آپا بھی نہیں سملتا تا مگر میرا یہ جو بھائی مولا یہ جوان ہو گیا تا اس کا بڑا دب دباتا گھر میں جب یہ گھر کے اندر داخل ہوتا تا تو امہ بھی اس کی وجہ سے چپ جاتی تھی میرے اب باپے میں جو بولتے تھے وہ بھی چپ جاتے تھے بھائی کا گھر میں کنٹرول تا بھائی کا گھر میں دب دباتا مولا میں بھی اس بھائی سے بڑا ڈرتی تھی اگر اسی وقت اس بھائی نے مجھے ڈاٹ کر روک دیا ہوتا تو شاد یہ فیشن میں بند کر دیتی جسم کی نمائش بند کر دیتی میں محفلوں میں جانا اور اپنے بال کھول کے دکھانا بند کر دیتی مگر میرے اس ظالم بھائی نے بھی مولا مجھے نہ روکا یہ بھی فقر کرتا تھا میری بے پردگیوں پر یہ بھی مجھے ڈھیل دے دیا تھا چھوٹ دے دیا تھا اے مولا کہیں میرے بھائی کا بھی ہاتھ ہے رب فرمائے گا فرشتہ اس کے بھائی کو بھی کسید کے چھنم بھی لے جاؤ کتنے ہو گئے کون کون باپ اور بھائی زور سے بولو باپ اور بھائی پھر ارس کرے کی مولا میں تو جائی رہی ہوں مگر جب میری شادی ہو گئی تھی تو بھائی سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں رہ گیا تھا اس کے گھر سے ویڈا ہو کے ڈولے میں بیٹھ کے آ گئی تھی اب بس ابھی کوئی تعلق نہیں رہ گیا تھا مولا آ گئی تھی اب باپ اپنے گھر تھا بھائی اپنے گھر تھا مگر مولا جب میں شوہر کے گھر آئی تھی تو شوہر کا بڑا احترام کرتی تھی اس سے ڈرتی تھی اور اس کا بڑا عدب کرتی تھی لحاظ کرتی تھی شوہر کا کہ یہ میرا شوہر ہے میرا حاکم ہے مگر اے مولا جب میں فیشن کرتی تھی تو یہ میرے فیشن پر مجھے پیچھے سے سہارہ دیتا تھا اے مولا میرے فیشن کی بڑی بڑی کٹے تو اسی نے لکے دی تھی شوہر بھی ایسے بخلا گئے ہیں تم نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا کی کٹے نہیں اب دوائی سے کٹے لالا کے دے رہے مولا یہی تو مجھے مولٹر سیکل پہ بڑا بڑا کے میلوں میں لے کے جاتا تھا مولا بازاروں میں تو یہی لے کے جاتا تھا مجھے چلا شوپنگ کرا کے لاؤں گا شوپنگ کے نام پہ مولا یہی لے کے جاتا تھا ایک دن یہ لے کے گیا دو دن لے کے گیا جب تیسرا دن آیا میں نے جب پھر شوپنگ کے ڈیمانڈ کی تم اس سے بولا مجھے ٹیم نہیں ہے خود ہی چلی جاؤ شوپنگ میں دیکھو پورا بازار کالا کالا نظر آ رہا ہے ورکہ ہی ورکہ جی یہی حال ہے وہ انڈا گردیاں ہیں کچھ بازاریں تو ایسی ہیں کہ عورتوں کو وہ دب دبا ان بازاروں میں کہ مرد جاتے ہوئے ڈرتا مجھ رہے ہیں آپ شوپنگیں چل نہیں ہیں کہاں گیا یہ شوہار خوب دیل دے دیا آئے اس نے شوپنگ کرانا ہے بھیج رہا بازاروں میں کان کال کے سلے کہے گی مولا اس کا فل ہاتھ تھا بھی جب بگالنے میں میری بے پردگی کرانے میں موٹر تیگل پہ رکھ کے دہیہ کی طرح گھومتا پھرتا تھا میلو ٹیلو بازاروں میں رب فرمائے گا فرشتو اس کے شوہر کو بھی گھسیت کے جہنم میں لے جا کتنے ہو گئے اب پھر کہے گی مولا جب میں بولی ہو گئی تھی میری عادت جوانیوں والی تھی فیشن وہی تھے آپ جا کے دیکھو شہروں میں ستر سال کی بولی بھی نا جو ہے اس کی بھی تم فیشن کم مت سمجھ نا بال اگر سفید ہو گئے تو ڈائیں تو بتیری آ رہی ہیں جی چاہ پیسے مد دو بھائی درہ سن لو بس یہ انام ہے بس بیٹھ کے سن لو بس ایک روپیہ مد دو مجھے بس بیٹھ کے سن لو اور عمل کر لینا یہ سب سے بڑا میرا انام ہوگا آئے 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 بولی ہو گئی مگر بالوں پہ کلر چل لیا کلر مہندی چل رہی ہے بالوں پہ مجھ رہے ہیں مہندی کتنی لگا لے بالوں پہ کلر کتنی کر لے مگر ایک دن اگر زندگی کا بڑھا گیا دکھا دے اپنی تم مجھ سے کہنا ایک دن اگر بڑھ جاتا تیری زندگی کا دن اتنی رنگے جتنے رب فرماتا کہ جب مہت آئے گی تو ایک سانس کی بھی مولت نہیں دی جائے گی کہاں ہیں وہ خضاب والے کہاں چلے گئے وہ کلر والے کہاں چلے گئے وہ ڈائیوں والے کیوں مر رہے ہیں یہ ڈائیوں والے کہاں گئے وہ ڈائی چھلانے اور کٹانے والے اور جڑ سے نکلوانے والے کیوں نہیں جیرے تو چار دن زیادہ تمہاری تو ابھی ڈائی بھی نہیں ہے فرشتوں کو چھوڑنا چاہیے بھئی چھوڑو ابھی تو ڈائی بھی نہیں آئیے بچے کے ستر سال کا بچہ بنا پھر جا مگر چھوڑ دیں گے فرشتے مجھا بتائیے سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے آپ کے رب فرمایا گا اس کے شوہر کو بھی گھسیٹ کے لے کے اس کے اببہ کو بھی لے کے جاؤں اس کے بیٹے کو بھی لے کے جاؤں کہے گی مولا جب میں بولی ہو گئی نا تو میرا بیٹے کی چلتی تھی گھر میں میں اس کا تھوڑا لحاظ کرتی تھی اگر اس وقت یہ بھی تھوڑا کہہ دیتا ماں درہا شرم کرو تمہاری عمرور یہ میں کب اور یہ بزاروں میں ٹیل نہ گھومنا یہ شوپنگ ہے ماں تمہیں زیب نہیں دیتی تمہارا شہبہ یہ نہیں ہونا چاہیے اگر میرا بیٹا بھی مجھے سمجھا دیتا تو مولا میں بڑھا پہ میں توبہ کر لیتی اور تو توبہ قبول کرنے والا غفور الرحیم ہے تو میرے گناہوں کو معاف کر دیتا پچھلے اور جب میں تیری بارگاہ میں تُس سے ملاقات کے لیے آئی ہوتی اور آج مدانِ محشر میں میں ایک توبہ کی ہوئی نیک خاتون کھڑی ہوتی مگر میرے بیٹے نے بھی مجھے نہیں سمجھایا رب فرمائے گا اس کے بیٹے کو بھی غزیر کے جہنم میں لے جاؤ کتنے ہو گئے چار باپ بھئیہ شوہر بیٹا اور ان جتنے لوگ بیٹے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ ضرور ہو آپ جی ان چار میں سے ایک ضرور ہو آپ باز باز ایسا دو ہے ان میں سے باز باز ایسا تین ہیں ان میں سے اور باز باز ایسا ہے کہ چار ہیں ان میں سے سنجھ بات آرہی ہے کہ نہیں آرہی ہے اے لوگو اگر یہ چار صدر جائیں تو کان کھول کے سلے پوری دنیا سے گھنڈا غردی ختم ہو جائے گی شوہر صدر جائے تو بی بی بزار میں نظر نہیں آئے گی اگر بھائی صدر جائے تو بہن بزار میں نظر نہیں آئے گی باپ صدر جائے تو بیٹی نظر نہیں آئے گی اور بیٹا صدر جائے تو ماں نظر نہیں آئے گی جب چار صدر جائے تو پھر پانچ میں عورت آئے گی کہا تھا یہ چار ہی ہیں اس پانچ کے علاوہ بتا کونسی کتا گریہ عورت کے عورت جب گھر سے نکلے گی یا تو کسی کی ماں نکلی ہوگی یا کسی کی بیوی نکلی ہوگی وہ یا کسی کی بیٹی نکلی ہوگی یا کسی کی بہن نکلی ہوگی پانچ میں بتا بات سمجھ ماری ہے کہ نہیں آرہی ہے بھائیوں یہ چار صدر جائیں بس پوری دنیا صدر جائے گی یہ چار صدر جائیں پوری دنیا صدر جائے گی یہ چار سمجھ جائیں پوری دنیا سمجھ جائے گی یہ چار ٹھیک ہو جائیں پوری دنیا ٹھیک ہو جائے گی امام حسین کے نام کا نعرہ خالی جلسے میں لگا دیا کام نہیں چلے گا نعرہ نہیں لگانا ہے بلکہ کام کرنا ہے کام امام حسین کا سچا عاشق ہے تجھے نماز بھی یاد ہونا چاہیے تجھے روزہ کا مسئلہ بھی یاد ہونا چاہیے قرآن بھی تجھے یاد ہونا چاہیے حرام حلال بھی تجھے یاد ہونا چاہیے